مہمانوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آواز سے یہ کتنے خستہ ہیں جتنی یہ اوپر سے خستہ ہے اندر سے اتنے جوسی اور مزے کے ہیں میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لکھ آئی ہے اور بہت مزے ہے یہ برےڈ رول چکن کے برےڈ رول بنی ہے ایک پاہ چکن میں ڈھیر ساری ہم برےڈ رول بنا کر تیار کر سکتے ہیں اسے بچوں کو لنچ بکس میں دے سکتے ہیں بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جب مہمانہ اسے فرائے کر کے مہم مہمانوں کو دے سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا کچھن تو آج میں بنا رہی ہوں ایک پاہ چکن سے ڈھیر سارے چکن کے برےڈ رول تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک پاہ بونلیس چکن دیا ہے اور یہ چکن کو میں نے بوائل کرنا ہے تو چکن کو سب سے پہلے میں پین میں ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈال دوں گی ڈھیر گلاس پانی کوارٹر ٹی سپون نمک ہاف � سپون کالی میرز پاورڈر اب اس میں پندرہ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکنے دوں گی اس کے بعد جب چکن ہمارا بوائل ہو جائے گا تو چکن کو میں ڈال دوں گی تو یہاں پر چکن ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے کہ چکن کو میں نے الگ کر دینا جو اس کی یخنی ہے اس کو میں چھان کے الگ کر لوں گی یہاں پر ایک کڑائی میں میں لے دوں گی 3 ٹی بل سپون آئل ایک ادد پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے فائن چوب کر دیا یہ پ دو فلیم پر پکانا ہے اتنا پکانے کے بس اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اتنی دیل تک پکائیں گے اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونی دینا ہم نے پیاز کا یہاں پر کچھاپن ختم ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی چکن جو چکن میں نے شرٹ کر لیا تھا بوائل کر کے یہ ڈال دیا ہے اس کو بس ایک سے دو میڈ میں پکاؤں گی اس کے بعد اس میں کچھ ویجیٹیبلز ڈالوں گی میں اب یہاں پر میں نے کچھ ویجیٹیبلز لی ہے جس میں کوارٹر میں نے بند کو ب میڈیں گی اس کو بھی فائن چپ کر لیا ہے ایک ادت شملا میں جب گcko کر کیا ایک ادت گازل لی ہے اس کو بھی میں نے فائن چپ کر لیا ہے ال�ہوڑی دو عزت میں نے ہری میرونRes لی تھی کو بھی میں نے فائن چپ کر لیا ہے اگر ہری میر hoc ڈال سکتے ہیںG sounds kullan auchinом магا کی یا اب اس کے بعد اس کیپ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو آپ لنچ بdos میں دے تو اسے ہری میرس نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے تو بس یہاں پر اپ balance于 timeجھ ویجیٹیبلز ڈال دوں گی ویجیٹیبل ڈالنے کے بعد اس کو میں پانچ منٹ پکاؤں گی تاکہ جو ویجیٹیبل مویسٹرائزر ہے وہ ختم ہو جائے وہ اچھی طرح سے اندر سے کوک ہو جائے بس اتنی دیر ہم نے پکانا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے میڈیوم فلیم پر اب اس میں کچھ مسالے ڈال دوں گی جس میں ہے نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون اب ان سب کو میں مکس کر لوں گی اب اس میں میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون سویا سوس 1 ٹی سپون چلی سوس ہاف ٹی سپون کالی میرز پاورڈر مکس کر لیں گے اچھا جی یہاں پر جھگن کی یخنی نکھنی تھی اس کو میں نے چھان لیا تھا اب اس میں میں ڈال دوں گی 2 ٹی سپون کون فلور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اب یہ جو لیکویڈ تھا اس کو ہم جو چکن بنایا تھا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس سے یہ کہ اس میں تھکنس سے آ جائے گی اور جو ہم کچوریاں وغیرہ باہر سے لیتے ہیں اس طرح کی یہ فیلنگ تیار ہو جائے گی ہمارے پاس وہ بہت مزے گی بنے گی تھوڑی تھکنس سے ہوگی تو بہت مزے گی اور ٹیسٹی لگی گی تو چکن کی فیلنگ یہاں پر تیار ہو چکی ہے میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو گریئٹ کر کے ڈالوں گی اس کو اگر قدو پش کر کے ڈالیں گے اس میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے پیس رہے جاتے ہیں اس لیے میں اس کو گریئٹ کر کے ڈالوں گی تھوڑا سا سبس دھنیا پتہ ڈال دوں گی تین عدد بریڈ سلائس لیے تھے اور اس کے میں نے کرمز پنا لیا اس طرح سے تو یہ پہ ڈال دیں گے اب ان سب کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے رول بنائیں گے تو یہ سارا میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ویجیٹیبل جو ہے وہ بڑی بڑی سینی نظر آ رہی ہے بلکل یہ سب فائن چوپ ہو گیا فائن چوپ ہونے سے یہ ہے کہ جب بچے اگر ہم اس کو لنچ بکس بچوں کو دیتے ہیں تو وہ ایزی لیے کھا سکتے ہیں اگر ویجیٹیبل بگر آتی ہے بائلٹس آتے ہیں تو بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں اس لئے میں نے بلکل فائن چوپ کر کے ویجیٹیبل ڈالی تھی تو رول بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میرے ہاتھوں پر آئل لگا لیا تاکہ مٹیریل جو ہے وہ ہاتھوں پر نہ لگے اور اس کے ہم رول بنا لیں گے جس سائز کے اب بڑے سائز کے بنانے درمیانی سائز کے جس سائز کے آپ رول بنانا چاہیں اس طرح سے آپ رول بنا لیں اور اس طرح سارے ہی رول بنا بنا کر میں تیار کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بن رہے اگر ہم ہاتھوں پر آئل لگا لیتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھوں پر چپکتا بھی نہیں ہے اور ایزیلی اس کے رول بن جاتے ہیں تو بس یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے میں سارے ہی رول بنا بنا کر تیار کر لوں گی تو یہ سارے ہی رول بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ان کی کوٹنگ کروں گی ایک بول میں پانی لے لوں گی اور اس میں ٹو ڈیبل اسپون ڈال دوں گی میدہ اور اس کا اچھے سے لیکوڈ تیار کر لیں گی اور تھوڑا سا اس میں میں نمک ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی لیکوڈ تیار کر لیں گی ہم اس میں اچھے طرح سے مکس کرنا ہے کوئی لمس نہ آ رہے اتنی دیر تک ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو پہلے رول کو ہم میدے کی لیکوڈ میں ڈپ کر لیں گی اب بریڈ کرم سے اس کی کوٹنگ کر لیں گی چاروں طرف سے تو بس یہاں پڑ سارے ہی بریڈ رول کو اس طرح سے میں کوٹنگ کر کے تیار کر لوں گی تو ساری چکن رول جو تھے اس کو ہی میں نے کوٹنگ کر لی تیار کر لیا اب یہاں پر میں نے ائر ٹینٹ کنٹینر لی رہا ہے اس میں میں ڈال کے رکھ دوں گی اگر آپ چاہیں تو اسے فروزن آئٹم کے طور پر اس کو رکھ بھی سکتے ہیں جب مہمان آئے تب اس کو آپ فرائے کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو اسے بلوگ میں بیک میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں بچوں کو لچ بوکس میں دے سکتے ہیں تو بس اس طرح سے میں ساری جو بریڈ رول ہے اس کو اس طرح سے رکھ دوں گی اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس چکن رول باقی بن کر رہے چکے اسے میں فرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کڑائی میں آئل گرم ہو چکے اب اس میں ساری چکن رول ڈالتی چاہوں گی اور اس کو دونوں طرف سے ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے تو یہ گولڈن براؤن سے فرائے کر تیار ہو چکے ہیں اسے میں نکال لوں گی تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑے سے چکن سے ہمارے بہت ساری چکن رول بن کر تیار ہو چکے ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کسی لئے کی ریسپی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ